تو ویسے انکل یہ کتنا خرچہ ہو گیا ہے ٹوٹل پھر ہم بھی بنوائیں پتہ تو چلے کتنا خرچہ ہوا ہے اچھا یہ میرا کام بھی نہیں ہے یا یہ تو آپ نے غلط بات کہا دیا آپ نے تو میرا دل تور دیا ہے نہیں نہیں دل میں آپ کا اللہ آپ کو اس سے بھی اچھا بنے گا آپ نے تو پھر آج میرا دل تور دیا ہے سچ میں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسف فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنی بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرنی دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بین بھائیوں سے چھوٹی سے ریکریسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سابسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکیں بیوز آج میں آیا ہوا ہوں شہزاد بھائی کے گھائے تو انشاءاللہ شہزاد بھائی کے گھائے کا وزٹ بھی آپ سب بین بھائیوں سے کرواتے ہیں اور انشاءاللہ آنٹی سے بھی بات کرتے ہیں اور آج اس کے ابو سے بھی میں نے گھرپ شپ کرنی ہے وہ اقصائے میری ویڈیو میں نہیں آتے بلکہ کبھی وہ میری ویڈیو میں آئے ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ آج ان سے بھی بات کریں گے کیا حال ہے شہزاد بھائی آپ کا ٹھیک الحمدللہ طبیعت صحت ٹھیک ہے ٹھیک اچھا آنٹی گھائے ہیں آنٹی گھائے ہیں چلو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت زباداست ہونے والی ہے تو آپ سب نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو بھی بہت زب میں اندر آگیا ہوں اسلام علیکم آج تو آپ نے چھاپا مارا ہے ہاں چھاپا میں نے مارا ہے کیونکہ ہم دونوں کو بھی دیکھ لیا ہے آپ نے میں نے تو آپ کیا کر رہے ہیں ہاں تو پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہوئے کیا پہلے آپ چھپے ہوئے ہیں ہم سے کیا حال ہے آنٹی اللہ علیکم السلام کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہو ٹھیک الحمدللہ آپ تو آج چپ چپ بیٹھی ہوئے ہیں خیر ہے انکل نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو آج ہم باکہ بنا رہے ہیں جا رہا ہاں یہ بہت مزیدار بنتا ہے باڑا گھر دیکھنے آئے ہیں ہمارا ہاں میں نے کہا کہ چلو آپ کا گھائی بھی دیکھ لیں اور جو ہے نا تھویا سا انٹرٹیئرمنٹ بھی کر لیں ہاں انشاءاللہ گھائی بھی دیکھتے ہیں اور سنائیں آپ کیسے ہیں ہاں تو اچھا آپ ایک سا جو ہے نا یہ چوچو جو ہے نا بیمار رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی میدے کا مسئلہ ہے نا ہاں تو وہ اپیٹڈ سی کا تھا پھر گرزے کا مسئلہ ہو گیا تھا پس اسی طرح کیا بتایا آپ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ نئی بیماری نکال لیتا ہے ڈاکٹر کے پاس بندہ جب جاتا ہے نا تو پھر بندہ بلکہ زیادہ ہی پھانچ جاتا ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے وہ بیماریاں جو بتاتے ہیں نا نے سوچا نہیں ہے آج تک کیونکہ ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیا ہے بس یہ ٹھیک ہے سوچنا بھی نہیں ہے جس دن باتا یا ٹائم آ جائے گا بس اسی دن کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا چل پڑیں گے چل پڑیں گے وہ بھی آگے دیکھیں گے ہمیں آگے ہمیں وہ کفر نفسید ہوتا ہے یا نہیں انشاءاللہ ہوگا ہوگا کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور بچے اپنا سیکھے ہاں جی بالکل اللہ حمداللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے آہ وہ میرے بہن بھائی بھی ٹھیک ہیں دوائیاں وغیرہ لے آتے ہیں کھاتے ہیں کبھی تو وہ سکون سے رہتے ہیں کبھی لگتے جھگتے ہیں تو ہاں تو آپ چکر لگائیں نا انشاءاللہ اب ہم دعوت کریں گے گھائے بندنے سے پہلے ہم نے دعوت کرنی ہے اس کے بعد کام شروع کرنا ہے پھر آپ کو بلوائیں گے چلو ٹھیک ہے آپ آئیں ویڈیو بنائیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ہاں جو ہے نا فینسل ہے ہاں فینسل فینسل وہ ادھر رہ رہ کے گئے کیونکہ بیورز یہ پہلے چھوٹے تھے تو میرا جو ابو تھا ابو کا ابو تھا انہوں نے زمین دی ہوئی تھی ادھر ان کو بیٹھنے کے لئے جی تو تقریباً یہ تقریباً اس ٹیم دو سال کے تھے یا دو دو تین تین سال کے تھے تو پھر ادھر چلے گئے انہوں نے اپنا رکھوا لیا زمین وہ لی جو جگہ کی باس پوری سوری ہو رہی ہے ہاں وہ جہاں پہ جگہ بنوائی ہوئی ہے ہم نے تو پہلے ہم ادھر یہ رہتے تھے ان کے گھائے کے نزدیک ہمارا گھائے ہوتا تھا بلکل تو پھر آپ اپنا گھائے تو ہمیں دکھائیں نا شہزاد بھائی ہاں تو ادھر چلتے ہیں اوپے سے نہیں پہلے یہ اندر سے ایسے دکھاتے ہیں تو ویوز یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کیا کچھ ابھی بنا ہوا ہے شہزاد بھائی بتائیں گے کہ یہ کیا کیسے بنا ہوا ہے آگے آ جائیں شہزاد اس گھر سے اس گھر میں آنے کا یہ راستہ ہے اچھا یہ راستہ ہے صحیح ہو گیا ویوز یہ ایک کمرہ ہے پندرہ فٹ کا ایک کمرہ ہے اچھا پندرہ فٹ کا یہ انیس یہ انیس فٹ کا ہے بڑا کمرہ ہے آپ کتنے فٹ کے ہو میں پانچ فٹ نہیں پانچ فٹ کے تو آپ نہیں آپ تو کوئی تقریبہ بن چاہ ساڑھے چاہ کی ہوں گے اچھا چلو یہ کیا ہے یہ واش روم یہ یعنی کہ واش روم اور بات روم اکٹھا ہوگا میرے خیال میں ہے نا اکٹھ ہیں دولا تو یہ کچھن ہے یہ کچھن یہاں سوالا اچھا کچھن ہے ماشاءاللہ اچھا تو یہ یعنی کہ بھائے دو کمرے ہیں اس کے بعد یہ کچھن ہے ایک کمرہ ادھائے بھی ہیں اچھا 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 ہماری ایک پہلے گیلری ہم نے کلوائی تھی اس کے اوپر بلن پر جا رہا تھا اچھا اچھا وہ یعنی کہ کمرہ نماز بان جائے گا آپ کے جانوائے وغیرہ خواہ ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں بچہ تو میں نے وہ چھوڑ دیا ہے تو بی باز دکھیں ان کے جانوائے بھی دکھے ہوئے ہیں تو یہ کیا لے لیاں ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اچھا 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 یہ میری ہو گئی پکی بات ہے مکہ نہ جانا میں لے کے چلا جاؤں گا اب میں نے اس کو گودھ لے لیا ہے گوریا کہیں گی گوریا کہیں گی یہ میری لے لی دو مجھے تو مجھے بہت چونک ہے یہ چھوٹے چھوٹے لے لیوں کا یہ اس کی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کی ہے دونوں ہی بہت پیارے ہیں پتہ لگتا ہے کہ دونوں بہنیں ہیں یہ ایک جیسا ہے یہ دیکھو یہ اس کا ہے یہ اس کی ہے شکل جیسا ہے اس کی شکل جیسا ہے اور اس کی شکل آپ جیسا ہے ہاں وہ جو پتلا سا ہے وہ میرے جیسا ہے دونوں لے لیا ہے ہاں بس جب اللہ پاک دیتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا تو ابھی بس یہ دیکھیں یہ ہے ان کا نقشہ جو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کیسے بنا ہوا ہے مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو سمجھ جائے گی وہ ساملے دروازہ نہیں اچھا ابھی نا ہم اوپائے چاہتے ہیں چاہے جائیں کہ اوپائے ادھا سیریہ لگی ہوئی ہے میں نے کہا کہ پھر ایسے پتہ لگے کہ ہم سیریوں سے چرے اور نیچے زمین پر پھر دوبارہ چلے جائیں یہ دیکھیں یہ ادھا گیلری ہے تو وہ ادھا میری ہیوی بائک بکھری ہوئی ہے کوئی لے نہ جائے ہیوی بائک ہے ہم اچھا تو یہ دیکھیں یہ اوپائے سے یہ دیکھیں کمر وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا ہے باہر کا محول دیکھیں ادھا یہ روڈ ہے سامنے تو یہ ساتھ بھی روڈ ہے ادھا پوری بستی ہے جیسے رہ رہے ہیں سب رشتہ دار ہیں یہ دیکھیں ادھا پوری بائک ہے اب ہم اوپائے کھرے ہوئے ہیں تو اب میں شہزاد بھائی اور انکل بھی کھرے ہوئے ہیں تو ویسے انکل یہ کتنا خرچہ ہو گیا توٹل نہیں پھر ہم بھی بنوائیں پتہ تو چلے کتنا خرچہ ہوئے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ مجھے پتہ ہی میں کس طرح اچھا یہ میرا کام بھی نہیں ہے یہ تو آپ نے غلط بات کہا دیا آپ نے تو میرا دل تو دیا ہے نہیں نہیں اللہ آپ کو اس سے بھی اچھی جگہ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ آپ کا تو گھر اس سے بھی اچھا بنے گا آپ نے تو پھر آج میرا دل توڑ دیا ہے میں آپ کا دل نہیں توڑ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ میں جو اس کا خرچہ میں نے کیا ہوا ہے نا اس اس حساب سے نا تو تقریباً میں آدھا کردائی ہوگا چکا ہوں تو ضد ہے ایک شہزاد کی بنوانی ہے بنوانی ہے بنوانی ہے چاہے یوٹیوب میں بیس ہزارہ یا چالیس ہزارہ یا پندرہ ہزارہ جو بھی آتا جائے گا ایسا ایسا لگاتے جائیں اللہ پاک آپ کا گھر مکمل کرے اس کی مستری روز آتا ہے پوچھتا ہے اچھا ابھی ان کی کام کو رکا ہوا ہے نا تو جیسے جیسے پھر فرصت ہوتی ہے ویسے ہی کام سٹارٹ کرتے ہیں نا ایسا ایسا بہت کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے آج نا میرا دل توڑ دیا ہے سچ میں یہ ناکو یہ ناکو ہم آتا ہے یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے خوش کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے تو کہہ دیا ہے آپ تو میرے دوست ہیں آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہ نہیں بنوا سکتے میں کیوں نہیں بنوا سکتا یہ ہم نہیں کہتے ہیں میں یہ بات کر رہا تھا آپ جو جگہ بنوایا جو تو اس کا خرچہ بھی کافی ہے آپ کافی کر رہے ہیں آپ جی بالکل اب انشاءاللہ انتظار کریں آج آپ نے مجھے کہا ہے نا آج آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ آپ یہ گھائے نہیں بنوا سکتے تو انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے ایک دن میں آپ سے بھی اچھا گھائے بنوا ہے انشاءاللہ اب یہ آمین سممہ آمین کہا ہے مجھے خوش کرنے کے لئے پہلے تو انہوں نے میرا دل توہ دیا چلو کوئی بات نہیں دل نہیں توڑ دے بھئی ہمارا اپنا دل توٹا ہوا ہے آپ کا تو ویسے توٹا ہوا ہے آپ کہتے ہوں گے کہ ان کا کیوں سا بیتا ہے چلو تو انترٹیئرمنٹ ہو گیا میں نے یہ ویسے مزاک میں ان کے ساتھ یہ جھگرا کیا ہے چھوٹا سا تو باقی ٹھیک ٹھاک ہے چلو آپ کا انشاءاللہ گھا بھی بان جائے گا آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی المکمل کریں اور ان کی جتنی پریشانی اللہ پاک Anthem دنسی تک کریں آپ سب گھن بھائیوں کی بھی جتنی پریشانی اللہ پاک پوری کریں جتنی بھی نیک خواہش ہے ہماری اللہ پاک پوری کریں میں نے گھائی بنوانا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک میرے خواہش گھرےے؟ تو انکل آپ نا اب میں سیر یا سو مزاق نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تقریباً کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اگر میں اچھا گھائی بنوا ہوں تو جیسے میری جگہ ہے آپ نے دیکھی ہویا تو تقریباً میرا کتنا خرچہ ہو جائے گا کیونکہ یہ اب آپ کا تجربہ ہو گیا آپ تو بنوا رہے ہیں نا یہ جو ٹوٹل خرچہ ہے نا وہ میں شہزاد کو لکھواتا رہا ہوں آپ بھی بتائیں تقریباً 20 لاکھ ہو گیا 20 لاکھ ہو گیا ابھی بھی خرچہ ہونا ہے یہ تو تقریباً 30 لاکھ ہو جائے گا ہے نا کیونکہ اس میں ہمارے اب مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا اسی مہنگائی کی وجہ سے نا ہم نے پہلے شروع کر دیا تھا کیونکہ تو پھر تو جب میں جگہ بنواؤں میرے پاس تو پھر 30 35 لاکھ ہو پھر میں جگہ بنواؤں 35 35 لاکھ کر لیں گے نا انشاءاللہ اس سے بھی اچھا اچھا 25 30 لاکھ کی بات نہیں ہے ایک کمرے میں آپ پچاس لاکھ بھی لگا دیں نا وہ بھی کم ہے تو پھر انشاءاللہ محنت کہتے ہیں کوئی 20 30 سال یوٹیوب چلاتے ہیں تو اس کے بعد نا میرے گائی بھی ایسے بنے گا اللہ آپ کو جلد بنوائے آپ کا گارہ انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے لیکن یہ میں نہیں مانتا اللہ کے آگے دیر بھی نہیں ہے اور اندھیر بھی نہیں ہے جسے دینا چاہے جس وقت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے ایک پلک جبکنے جتنا بھی ٹائم نہیں لگتا وہ اللہ پاک انسان کو دے دیتا ہے انشاءاللہ مجھے اللہ پاک پر اتنا یقین ہے کہ میرا گھاے جلد جلد بہت اچھا گھاے بنے گا یہ مجھے خود کو ایک توقع ہے تو انشاءاللہ جو انسان اللہ پاک پر یقین کرتا ہے اس کو توقع ہوتی ہے امید ہوتی ہے تو وہ انسان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہماری نیک خواہش ہے بتاتا ہوں یہ میرا موڑ نہیں تھا میرا موڑ تھا صرف دو کمروں کا نہیں اب شہزاد کی شادی جو ہونی ہے آخر اس کی جو دلہ مکمل کر کے وہ بھی کہتی ہوگی کہ شہزاد کے پاس کوٹھی ہو تو آپ ویڈیو کی باس کریں چلتے ہیں چاہے بھی پیتے ہیں اور کھانا بھی آپ کو سکلاتے ہیں چاہے تو تیری پڑی آیا آج دیکھ لیں آج کالیج کی چھوٹی ہے یہ دور کلو کی دودھ کی چاہے بنا کے پی چکا ہے چاہے یہ بہت پیتا ہے بہت چاہے پیتا ہے میں اس کو بہت دا ہوں پھر پی لیا کر دودھ پیا کرو بس میں ویڈیو کا بھی انڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا چینل تو ان کو بتا ہے کہ شہزاد بھائی کا چینل بھی ہم نے دیکھنا ہے تو آپ کی ویڈیو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ گزارش بھی ہے کہ آپ شہزاد بھائی کے چینل کا ویزٹ ضرور کریں اس کی ویڈیو بھی دیکھیں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دوئے کریں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ